بسم اللہ الرحمن الرحیم زینب ٹی وی کی طرف سے میں آپ لوگوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت ہی بیارہ فرمان شیئر کرنے جا رہی ہوں کہ بیوی پر حامد کے حقوق سیدانہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص اپنی بیٹی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدمت میں لے کر حاضر ہوا اور عرض کی میری اس بیٹی نے نکاح کرنے سے انکار کر دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بیٹی سے فرمایا اپنے باپ کی اطاعت کر تو اس لڑکی نے جواب دیا کہ میں اس وقت تک ایسا نہیں کروں گی کب تک آہ مجھے اس بات سے اگاہ نہ فرما دیں ایک حامد کا بیوی پر کیا حق ہوتا ہے اس لڑکی نے اپنی بات دوبارہ دہرائی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حامد کا حق اپنی بیوی پر ایسا ہے کہ اگر اس کے بدن پر کئی زخم ہو اور اس کی بیوی اس کو چاٹ لے یا اس کے ناک سے پیپ یا ہون بہ رہا ہو اور اس کی بیوی اسے چاٹ لے تو پھر بھی اس نے اپنے حامد کا حق ادا نہیں کیا یہ سن کر اس لڑکی نے کہا ذات کی قسم جس نے حق کے ساتھ آپ کو نبی بنا کر بیجا ہے میں اب کبھی شادی نہیں کروں گی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لا تن کی ہننا اللہ بھی ازنی ان کے نکاب ان کی مرضی کے بغیر مت کرو تو آپ سب بھی ویڈیو کو آگے لازمی شیئر کریں جزاک اللہ اللہ اللہ